دوستو رادہ موہن کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے آخرکار موہن کو گرپتار کر کے ان لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہم نے پورے کا پورا سب کو جیت لیا ہے لیکن انہیں سائد یہ نہیں پتا کہ موہن کی یہاں سے نکاسی بھی ہوئے گی اور موہن ان لوگوں پر اتنا زیادہ بھاری پڑھنے والا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ فلال کی اسوچیشن بہت کچھ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے بات کی جائیں اس سمیں رادہ کی تو رادہ بھی ادھر نکلنے کا ہر پریاس کر رہی ہے اور اس کا ہر پریاس واقعے میں اپنی جگہ بلکل واجب بھی ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں سبھی لوگ بہت زیادہ ٹینسن میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ بات کی جائیں اس سمیں کی تو سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ کب کیا کیسے کرنا ہے دامنی نے پہلے ہی اپنے ماما سے یہ سکت ہجائے دیتی کہ کچھ بھی ہو جائے موہن آج کی رات جو کی لوگ اپ سے نہیں نکلنا چاہیے اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں لوگ اپ سے نہ نکلنے کے پیچھے ایک نہیں بلکہ کئی کئی بجے سامنے کو مل رہی ہے ساتھی دوستوں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں ایک کہانی میں ایک اور نیا بھی ٹوشٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے جہاں پر دامنی کے کچھ ایسے سعود ہاتھ لگنے جا رہے ہیں موہن کی ماں کو جیسے پروپ ہو جائے گا کہ ہاں بہت بڑا گیم بہت پہلے سے ہی کھیلا گیا تھا اور یہ گیم کھیلنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ ایک سوچ سمجھ ساجست تھی دامنی اور دامنی کی ماں کی تاکہ موہن تو چلا جائے لوگ اپ کے اندر اور رادہ دم گھٹ کر ہی رادہ مر جائے دوستوں لیکن ایسا ہو نہیں پائے گا کہ جب تک موہن ہیں تب تک رادہ کا بال بھی باقا نہیں ہو سکتا یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے بہت بڑی ریالٹی ہے دوستوں ساتھی دوستوں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہوگی آخر کار دامنی ایکس پوز اور دامنی کو ایکس پوز کرنے والا سکس کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس میں خود موہن ہیں دوستوں ساتھی دوستوں میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے جرور بتائیں آپ کو میری ویڈیو آخر کیسے لگ رہی ہے تھائمکس پور واشنگ مائی ویڈیو